جی اسلام علیکم کیا آل چالہ سب بھائیوں کا امید کرتا ہوں سب بھائی ہیڈیس سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ مجھے جانتے ہوگے میرا نام شہریہ رشرف ہے اور میں آپ لوگوں کو کرپٹو کا بیسک کورس سارٹ کروایا ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ کورس تو چلتا رہے گا سب سے پہلے تو سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا مجھے دعائیں دیں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس کے بعد یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائیوں نے پچھلے جو نو لیکچر ہوئے ہیں لازمی سننی ہوں گے کیونکہ بہت امپورٹنٹ وہ لیکچرز ہیں اس کے بعد لیکچر نمبر ٹین آج ہم سٹارٹ کریں گے لیکچر نمبر ٹین میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے بائی آرڈر کیسے لگانا ہے اور سیل آرڈر کیسے لگانا ہے اور اس میں جو کچھ فیچرز ہمیں دیکھنے ہیں اور جو جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ لازمی دیکھیں گے پھر اس کے بعد آپ کو جو بھی کوئیسن ہوگا آپ پوچھئے گا لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ جو ہے نا چینل لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور آئک بھی لازمی کیجئے گا ویڈیو کو اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا ٹھیک ہو گئے دین چلتے ہیں اب ہم اپنے مبائل کی سکرین پر جی جیسا کہ ہم اب اپنی مبائل کی سکرین پر آ چکے ہیں بائنینس کو اپن کرتے ہیں بائنینس کو اپن کرنے کے بعد ٹریڈ پر چلتے ہیں ٹریڈ پر ہم نے یہاں تک کام اپنا کر لیا ہوا تھا کہ ہم نے اپنا کائن کو ہی سیلیکٹ کرنا ہے یہ اب ہم نے کائن سیلیکٹ کر لیا ہوا تھا سرچ ساری کائن کے بارے میں پرائیس پر چیک کر لی ہم نے اس کا اندازہ لگا لیا ہم اس کو کس پرائیس پر بائی کرنیں گے کس پرائس پر سیل کریں گے تو وہ اب آرڈر کیسے لگانا ہے وہ ہم دیکھیں گے فار اگزمپل ابھی ہم ایکس آر پی لے لیتے ہیں ہم نے ایکس آر پی یو ایس ڈیٹی فار اگزمپل لے لیا یہاں سے ہم سرچ کریں گے مارکٹ کو وہ والا کائن سرچ کریں گے فار اگزمپل ایکس آر پی ہے تو ایکس آر پی کو سرچ کیا آگے اس کے ڈیفرنٹ پیئرز ہیں بی یو ایس ڈیٹی بی این بی بی ٹی سی ہم نے ایکس آر پی کو یو ایس ڈیٹی میں سیلیکٹ کر لیا کہ ہم یو ایس ڈیٹی کے پیر میں اس کو بائے اور سیل کریں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کو جو کینڈل یہ میں نے سمجھا دی تھی یہ بھی تھری ڈارٹس والے بھی فیچر سمجھا دیئے تھے اس کے بعد یہ اس کی لکھی ہوئی ہے کرنٹ پرائس جو چال رہی ہے ٹھیک ہو گیا یہ کہہ لکھی ہوئی ہے جو اس کوئن کی کرنٹ پرائس چال رہی ہے اور نیچے جو ہے نا اس کے جو سیل آرڈر چال رہے ہیں وہ شو ہو رہے ہیں جو کیا نام ہے نیچے بائے آرڈر شو ہو رہے ہیں اوپر سیل آرڈر یہ بھی میں نے آپ کو سارے سمجھائے تھے ٹھیک ہو گیا یہ ساری باتیں آپ کو لاؤس لیکچرز میں میں نے سمجھا دی ہیں اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں بائے آرڈر بائے آرڈر میں ہمیں یہ بائے پہ کلک کرنا ہے اوپر والے آئیکن پہ اس کے بعد نیچے ہم نے دو آپشنز دیکھنی ہیں جو ہمارے لیے یوزیبل ہیں ہم نے صرف لیمٹ اور مارکٹ کو سمجھنا ہے باقی دو کو ابھی چھوڑ دیں آپ لوگ ٹھیک ہو گیا لیمٹ کا کیا مطلب ہوگا اور مارکٹ کا کیا مطلب ہوگا فائرین اپل ہم مارکٹ پہ کلک کرتے ہیں مارکٹ کا مطلب ہوگا کہ جو بھی کرنٹ پرائس چالری ہوگی اس کوئن کی آپ اسی ریٹ پر بائے کر لوگے وہ کیسے آپ مارکٹ پرائس جو ہے یہاں پر وہ ہوگی نیچے یو ایس ڈیٹی یہاں پر لکھو گے کتنے یو ایس ڈیٹی کا آپ نے بائے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ نے لکھے جی میں ٹین یو ایس ڈیٹی کے بائے کرنا چاہتا ہوں ٹین پوائنٹ ٹین کے بائے کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ نے لکھ لیا ٹین پوائنٹ ٹین کے بائے تو جیسے ہی آپ بائے ایکس آر پی پہ کلک کریں گے تو ڈیریکٹ آپ کا جو ہے ٹین پوائنٹ ٹین یو ایس ڈیٹی کے ایکس آر پی آپ کے بائے ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا آپ کو سمجھ آ گیا مارکٹ کا کیا مطلب ہے آپ نے سمپل اوپر سے مارکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے دین آپ نے نیچے یو ایس ڈیٹی کی ویلیو لکھنی ہے دین آپ نے بائے پہ کلک کرنا ہے اب نیچے یہ جو پرسنٹ ایجیز ہیں ان کا کیا مطلب ہے اب ایک ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ پھر ہے فیفٹی پرسنٹ پھر سیونٹی فائی پھر ہنڈرڈ ان کا مطلب ہے آپ کے پاس ٹوٹل جتنے بھی یو ایس ڈیٹی سپورٹ والد میں پڑے ہوئے ہوں گے ان کا ٹونٹی پرسنٹ آپ اس مارکٹ پرائس پہ اتنے ٹونٹی پرسنٹ جو یو ایس ڈیٹی ہیں آپ کے ان کے آپ ایکس آر پی بائے کر لوگے ٹھیک ہو گیا آپ کے پاس سو ڈالر پڑا ہوئے سو ڈیٹی آپ کے پاس سپورٹ والد میں پڑا ہوئے تو اگر آپ ٹونٹی فائی پرسنٹ پر کلک کر کے بائے ایکس آر پی کر دوگے تو اس میں سے پچیس ڈیٹی کے ایکس آر پی بائے ہو جائیں گے اگر فیفٹی تو فیفٹی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ کا مطلب ہے آپ کے پاس جتنے بھی یو ایس ڈیٹی پڑے ہوئے ہیں ان سب کا ایکس آر پی بائے ہو جائے گا ٹھیک ہوگا لیکن اگر آپ اپنی مرضی سکنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ لکھیں فائی پرسنٹی فائی پرسنٹی کے تو تیس ڈیٹی لکھیں اوپر سے مارکٹ سرک کیا یہ ہو آپ کا بائے ہو جائے گا آگے لیمٹ کو دیکھتے ہیں لیمٹ کا کیا مطلب ہے لیمٹ کا مطلب ہے کہ آپ ایک آرڈر لگا دوگے کہ فلان پرائس پر پہنچے تو میرا بائے ہو ورنہ میرا یہ کوئن بائے نہ ہو یہ دیکھیں اب بھی کیا پرائس چالری ہے اس کی زیرو شاریہ اٹھانوے زیرو شاریہ اٹھانوے سنٹ جو ہے ایکس آر پی کی پرائس چالری آپ چاہتے ہیں یہ جب جائے نا ففٹی پہ ففٹی سنٹس پہ تب میرا بائے ہو جائے ایکس آر پی ورنہ میرا ایکس آر پی بائے نہ ہو ٹھیک ہوگا اگر اس کی پرائس نیچے جائے ففٹی سنٹ پہ تو آٹومیٹک بائے ہو جائے یہ ہوتیل لیمٹ کا مطلب اگر آپ اوپر سے لیمٹ سیک کریں گے تو یہاں پر آپ بائے کی پرائس لکھ دیں گے اپنی مرضی کی کہ کس پرائس پر جائے تو بائے ہو ٹھیک ہوگیا اس کے بعد نیچے آپ نے ایکس آر پی اماؤنٹ نہیں لکھنی اس کے نیچے ٹوٹل یو ایس ڈی ٹی آپ نے لکھنے ہے کہ کتنے یو ایس ڈی ٹی کے آپ لینا چاہیں گے آپ لینا چاہتے ہیں ففٹی یو ایس ڈی ٹی کے تو آپ ففٹی پر کلک کریں گے تو اوپر آ گیا کہ ففٹی یو ایس ڈی ٹی کے آپ کو ہنڈرڈ ایکس آر پی ملیں گے لیکن کس پرائس پر جا کر جب اس کا پرائس ہو جائے گا ففٹی سینٹس ٹھیک ہو گیا یہ بات زیر میں رکھنی ہے آپ نے لکھا ففٹی یو ایس ڈی ٹی کے آپ بائے کریں گے ایکس آر پی جب زیرو شیرے پچاس پر اس کا ریٹ جائے گا اور آپ کو ہنڈرڈ ایکس آر پی مل جائیں گے آگے یہ جو پرسنٹس لکھی ہوئی ہیں یہاں پر اس کا بھی سیم وہی مطلب ہے کہ اگر آپ ٹونٹی فائی پرسنٹ پر کلک کریں گے تو اس کا مطلب ہے جتنے آپ کے پاس یو ایس ڈی ٹی ہیں ان کا ٹونٹی فائی پرسنٹ اس میں انویسٹ ہو جائے مطلب اتنے اگر آپ کے پاس سو یو ایس ڈی ٹی ہے تو اس کے پچیس یو ایس ڈی ٹی کے ایکس آر پی بائے ہو جائیں فیفٹی پرسنٹ سیونٹی فائی ہنڈر پرسنٹ سارا کچھ سیم میتھڈ ہے بائے لگانا آگے آرڈر کوئی بھی کائن آپ کو ملا اس کا سگنل آپ کو ملا آپ کو سگنل بتا دیا گیا کہ فلان پرائس پر آپ نے بائے کر لینا ہے تو آپ نے لیمٹ میں آ کر وہ پرائس لکھی جس پر بائے کرنا ہے یہ آپ کو بتا دیا گیا کہ فلان پرائس سے نیچے نیچے جب بھی بائے کر لیں تو آپ نے اس کو مارکٹ پر کلک کیا اور اس کی پرائس پر جہاں مارکٹ کا ریٹ ہے آپ نے بائے کر لی اس سے اس کے بعد آپ نے کتنے کا بائے کرنا ہے وہ آپ پر اپنے اماؤڈ لکھی سگنل میں یہ بتا جاتا ہے کہ کونسی پرائس پر آپ نے بائے کرنا ہے اور کونسی پرائس پر سیل کرنا ہے تو بائے کا آپ کو پتا چل گیا آپ نے بائے آرڈر کیسے لگانا سگنل کو فالو کرتا ہوئے آگے سیل آرڈر سیل آرڈر میں بھی سیم وہی میتھڈ مارکٹ ریٹ پر اگر ہم آئیں گے تو جو بھی کرنٹ ریٹ مارکٹ کا چادرہ ہوگا آپ نے آپ کا اس ریٹ پر جو ہے نا سیل ہو جائے گا کوئن لیکن یہاں پر آپ کو اماؤنٹ لکھنی پڑے گی ایکس آر پی فالکزمپل آپ نے سو ایکس آر پی بائے کیا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں میں ففٹی ایکس آر پی سیل کر دوں تو یہاں پر مارکٹ پرائس پر آپ کے ففٹی ایکس آر پی سیل ہو جائیں گے لیکن ففٹی آپ کے پڑے رہیں گے اب کچھ بھائی کوئیسنز کہا رہے تھے وہ جو ففٹی پڑے رہیں گے کیا وہ بھی ہمیں پرافٹ دیں گے تو بھائی ظاہری بات ہے جب پرائس اوپر جاتی رہ گی یہ ففٹی کے ریٹرن میں ہمیں یو ایس ڈی ٹی مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ جو ففٹی ہم سیل کریں گے ایکس آر پی انس کے ریٹرن میں جو پرافٹ ہمیں ہوگا سارا مل جائے گا لیکن جو ففٹی پڑے ہوئے ہیں ان کی پرایس جب اوپر جاتی جائے گی تو ان کو ہم ففٹی کے ساتھ ملٹی پلائے کر کے اپنا پرافٹ جو سارا نکال سکیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں پر پرسنٹیجز کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس سو ایکس آر پی ہے اس کا جتنے بھی ایکس آر پی اس کے ٹونٹی فائی پرسنٹ ایکس آر پی آپ مارکی ریٹ پر سیل کرنا چاہتے ہیں ففٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ یا ہنڈر پرسنٹ آپ سارے کے سارے ایکس آر پی سیل کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں لیمٹ پر لیمٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک سگنل دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے فران پرائس پر بائی کر لیں لیکن فران پرائس پر آپ نے سیل کر دینا ہے تو آپ کو جو پرائس بتائی جائے گی آپ نے وہ پرائس یہاں پر لکھ دینی ہے فائی اگزمپل آپ چاہتے ہیں ایکس آر پی آپ انیلسز کریں گے تو آپ نے یہاں پر صرف پرائس لکھنی ہے یہاں پر آپ نے ایکس آر پی کی اماؤنٹ لکھنی ہے کہ کتنے ایکس آر پی آپ نے سیل کرنے ہے جو آپ نے بائی کی ہوئے ہوں گے اس کے ٹونٹی فائی پرسنٹ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں یا ففٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ یا ہنڈر پرسنٹ آپ سارے اپنے سیل کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے یہاں پر لکھ دیں کہ آپ کے پاس سو ایکس آر پی تو آپ چاہتے ہیں میں تیس ایکس آر پی سیل کر دوں تو نیچے آپ کو لکھاوا نظر آ جائے گا کہ آپ کو اتنا پرافٹ ہو رہا ہے اتنے یو ایس ڈی ٹی مطلب مل رہے ہیں کرنٹ پرائس میں جو آپ دو آپ کی پرائس جو آپ نے لگائی ہے اس پرائس پر جب جائے گا یہ ایکس آر پی تب آٹومیٹک آپ کے سیل ہو کر اتنے یو ایس ڈی ٹی آپ کو مل جائیں گے یہاں پر آپ نے سیمپل سیل پر کلک کر دیں اور سیل آرڈر لگ جائے گا ایک پرائکٹیکل میں سیل آرڈر کر کے دکھا دیتا ہوں بائی کے لئے یہاں سے میں اپنا کون سا کینسل کر دوں ریون کا آرڈر جو ہے نا یہ میرا دلہ میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ اب میں رون یو ایس ڈی ٹی میں نے یہاں پر سرچ کیا میں نے سیل کرنا ہے دیکھیں میرے پاس ایک رون پڑھا ہوئے ایک رون پڑھا ہوئے ایک پوائنٹ سامتنگ میں چاہتا ہوں ابھی اس کا ریٹ چال رہا ہے بارہ شاری اٹھائیس یا انہتیس میں چاہتا ہوں اس کا ریٹ جائے جب پندرہ پہ تو میرا ہنڈر پرسنٹ رون ہے جتنا بھی جتنا رون ہے جتنے بھی یہ میرے پاس وہ سیل ہو جائے تو میں نے ادھر ہنڈر پرسنٹ پہ کلک کیا کہ میرا سارے کے سارا سیل ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو اور میں نے یہاں پہ پندرہ لکھا یہاں سے ہنڈر پرسنٹ کیا اور سیل آڈر لگا دیا یہ میرا سیل آڈر لگا گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیل آڈر یہ نیچے آڈر شو ہو رہا ہے سیل آڈر کے آپ نے فلان سیل آڈر لگایا جیسے یہ اس پرائس پر جائے گا یہ سیل آڈر یہاں سے ہتم ہو جائے گا پھر چلتے ہیں اس آئیکن پر یہ یہاں سے آپ کی شو ہوتی ہے بائنگ ہسٹری اور سیل آڈر ہسٹری یہاں پر اوپن آڈر شو ہوں گے آپ نے کوئی بائے کرنا ہے ابھی تک آپ نے آڈر لگایا ہویا کہ فلان پرائس پر جائے تو بائے ہو یا آپ نے آڈر لگایا ہو فلان پرائس پر جائے تو سیل ہو وہ جو اوپن آڈر ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ کو یہاں پر شو ہوں گے پھر آڈر ہسٹری جو بھی آپ نے آڈر لگایا تھا بائے کا یا سیل کا جس بھی لیمٹ میں وہ ساری آپ کو ہسٹری شو ہوگی یہاں پر آرڈر ہسٹری میں جیسا کہ ابھی ریون کا میں نے لگایا تو یہ آرڈر نمبر شو ہو رہا ہے ٹائپ شو ہو رہی ہے اور یہ ہیں پر ایوریج پرائیس جو تھی لیکن آرڈر اوپن ہے تو باقی اس کی چیزیں شو نہیں ہو رہی جب یہ کلوز ہوگا تب ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ آرڈر جو ہے میں نے کلوز کر دیا ہوا تھا یہ اس کی ہسٹری ہے جس سے میں نے پرافٹ لے لیا وہاں آپ کو یہاں پر شو ہو جائے گا آگے ٹریڈ ہسٹری ٹریڈ ہسٹری میں جو ہم نے بائی کر لیا ہویا ہے جو سیل کر لیا ہویا ہے آرڈر ہسٹری میں تو سارے شو ہو رہے ہیں ٹریڈ ہسٹری دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں رون یو ایس ڈی ٹی جو میں نے بائی کیے تھے جو آپ کا بائی یو سیل ہو چکا ہوگا یہاں پر وہ شو ہوگا آپ کو ٹھیک ہو گیا اب میں نے رون بائی کیے تھے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ چیزیں دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے پہلے پرائس یو ایس ڈی ٹی کتنے یو ایس ڈی ٹی کا لیا تھا میں نے وہ ہے بارہن شاری ایک پھر فل ریون مطلب ریون مجھے کتنے ملے تھے ون پرنٹ زیرو ایٹ ریون ملا تھا پھر فی کتنی لگی تھی میری وہ لکھی ہوئی ہے پھر ٹوٹل یو ایس ڈی ٹی کتنے لگے وہ لکھے ہوئے ہیں تیرہن شاریہ بیس یو ایس ڈی ٹی میرے پورے لگے اس کو ٹریڈ لگانے میں بائی سیل بائی آرڈر میں تو یہ دیکھیں ایک پرافٹ میں نے لیا ویریف کا وہ بھی شو ہو رہا ہے اس سے پیچھے میں نے ایک کارڈانو کا لیا ہوا تھا یہ آپ کو شو ہو رہا ہے یہ دو پہ ریٹ گیا تھا تو میں نے اس کو سیل کر دیئے تھے اور مجھے پرافٹ میں انیس ٹالر ملے تھے انیس یو ایس ڈی ٹی تو اس سے پہلے بی ٹی سی کی کچھ ٹریڈز کی تھی میں نے وہ آپ کو شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اس کی سمجھ آ گیا اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم جو بھی کائن بائی کرتے ہیں وہ شو ہمیں کہاں پر ہو تو وہ آپ والٹ میں جائیں گے سپارڈ والٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پر جتنے بھی جتنے جتنے آپ نے کائن بائی کی ہوئے ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ کو کائن یہاں پر شو ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہو گیا یہ کائنز کی لسٹ ہے جو آپ کے پاس بائی کی ہوئے ہیں اپنے فارق میں پر میں نے دیکھیں آرپا کی ہوئے ہیں سامنے مجھے شو ہو رہی ہے یہ آرپا میرے پاس چار سو تیس ہیں پھر رون ایک ہے ریف دو سو ستانوے ہیں پول کا سارٹو چار ہیں ایک سار پی آٹھ ہے ٹھیک ہوگا ان کے نیچے مجھے یو ایس ڈیٹی میں اماؤنٹ ان کے شو ہو رہی ہے اوپر کون سے اماؤنٹ شو ہو رہی ہے کہ ان کتنے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اس کے نیچے ڈالرز میں جو اماؤنٹ شو ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ یہ وہ کیا شو ہو رہی ہے جو کرنٹ پرائس چالری ہوگی نا اس کے مطابق اس کو اتنی اماؤنٹ جتنے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کار کے نیچے یہ اس کی پرائس لکھی ہوئی ہے اب آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ آپ کا کوئن کہاں پر پڑا ہوتا ہے آپ پرائس کہاں پر چیک کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ آپ کو پتہ چل گیا ہے آپ کے ہسٹری میں جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس پرائس پر بائی کیا ہوا تھا اور کرنٹ پرائس آپ چیک کر لیں کیا چالری ہے اس کی یا اس کو ملٹیپلائی کر لیں جتنے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں اگر آپ نہیں ایسا کرنا چاہتے تو والٹ میں آئیں آپ کے پاس فارغ زنبل یہ پول کا سٹارٹر ہے دیکھیں یہ میرے پاس یہ میں نے لیے تھے د دو شارعہ 62 کی پرائس پر اور یہ میں نے لیے تھے بارہ تیرہ ڈالر کے یہ اس کی پرائس کرنٹ چال رہی ہے ای تنک ایک پونے دو ڈالر یا کوئی اتنی سی پرائس چال رہی ہے تو دیکھیں ابھی میں نے لاز میں چال رہا ہے مجھے اتنا پتہ ہے میں نے کتنے کے لیے تھے ٹھیک ہو گیا تو وہ دیکھیں نیچے اب نو ڈالر شو ہو رہے ہیں تو جو بھی کرنٹ پرائس چال رہی ہوگی اس کے مطابق شو ہو رہی ہوگی اگر ان کا ریٹ دو شارعہ 62 سے اوپر چلا ج جاتا تو یہاں پر ایڈ ہوتے جائیں گے یو ایس ڈیٹی جب تک کہ میں سیل نہیں کروں گا ٹھیک ہو گیا جب میں سیل کر دوں گا تو وہ میرے یو ایس ڈیٹی یہاں پر شو ہونے شروع ہو جائیں گے یہ یو ایس ڈیٹی کی جو ٹوکن ہے وہاں پر جو کائن ہے تو امید ہے سب بھائیوں کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا کہ بائی آرڈر کیسے لگانا ہے اور سیل آرڈر ہم نے کس طرح لگانا ہے ٹھیک ہو گیا اینڈ پہ سب بھائیوں کا ب ریکویسٹ ہے کہ لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ سب تک یہ نالج پہنچ سکے اور آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ